پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں آج ہونے والا جلسہ منسوخ ہونے کے باوجود کارکنان کی بڑی تعداد لاہور میں ٹھوکر نیاز بیک پر موجود ہے پولیس کی نفری بھی پہنچ گئی اوپولیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچھر کہتے ہیں کہ جلسہ ملتوی نہ ہوتا تو یہ ہمیں روک نہیں سکتے تھے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں حسن عوان لاہور کی قیادت ہے اور ٹھوکر نیاز بیک پر پہنچ رہی تھی لیکن جیسے ہی قیادت پہنچ گیا تو پولیس کی بھاری نفری بھی وہاں پر پہنچ گیا اور گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا لاہور کے صدر کو جو ہے اس کو کے شیخ امتیاز کو گرفتار کر لی گیا اور کارکنوں کو بھی گرفتار کر لی گیا ملک احمد خان بچھر موجود ہے ان سے جانتے ہیں سر یہ کیا سلسلہ ہے جب بھی جلسے کے کال آتی ہے پولیس پہلے پہنچ جاتی ہے یہ کب تک سلسلہ جا رہی ہے دیکھیں یہ آئی تو بہت بڑا جلوس ادر سے نکل رہا تھا یہ ورکر کارکون آپ کے سامنے کھڑے ہیں سارے اور یہ بڑے ڈیٹرمنٹ ہیں اور ہم اس وقت بھی ہمارا آلموس دو ہنڈر سے زیادہ گاڑیاں ہماری تیار کھڑی ہیں ہم نے مختلف جگہ بے گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی شیخ صاحب کے انہوں نے گرفتار کی ہے ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور اس وقت جو حالات ہیں اس وقت یہ لاہور کے حالات خراب کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کارکنان شدید غصے میں ہیں اور کیونکہ ہمارا جو جلسہ تھا وہ تو سینئر قیادت نے کینسل کیا ہے انہوں نے جو حرکت کی ہے پولیس نے ایک سٹنگ ایم پی اے کو اٹھا کے لے گئے ہیں تو ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں اپنے صدر کے اور انشاءاللہ اس کو ریاق کروا کے لیں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھر میرے ساتھ موجود ہے اور ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے جو ہے کارکنوں کو اور جو لاہور کے صدر شیخ امتیازن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی کو جو ہے وہ پولیس فوریٹور پر ریاق کھلے ایسا ایف سی کی موانا